ہمارے پیرو مرشد قبلاؤ کعبہ حضرت امیر سید عصد علی شاہ صاحب کا مجھے برقابل آئیہ فرما رہے ہیں اس سورس کی موقع پر حضرت امیر سید مظر علی شاہ صاحب کا مختصر تعریف دوئیش کر رہا ہے حضرت ابو محمد امیر سید مظر علی شاہ صاحب کا مجھے برقابل آئیہ فرما رہا ہے آپ حضور سیدنا امیر احراری اپر آبادی کے دسمیں سجادہ نشید اور بھالاند ندینہ ہیں آپ کی بلادت ساکھ جون اٹھارہ سو پیچانوے کو عروض جمعہ مبارک اجمیر شریف ملی آپ کا اسم اگرامی دادا پیر حضرت پاجہ عبدالعی مکی علی رحمہ نے مظر علی کرتا آپ اپنے والد بزرکوار حضرت طبلہ سید منصور علی شاہ احمداللہ علی رحمہ کے ساتھ اپنے جد امجد حضور سیدنا امیر احمداللہ احراری کے عرص کی موقع پر آئے کر دیتے اور وہاں کا تمام اندزام آپ کے سکر دھوا کرتا تھا بھالی صاحب کی رسال کے بعد آپ نے اس پر جانتنا معمول بنا لیا مشاہدین نام مشاہدین نے ازام اور صلح کرام اس کے علاوہ عوام و قواز آپ کی جٹ جمع رہنے لگے عوام کی یہ حالت تھی کہ پروانوں کی طرح سال رہنے لگے اور آپ کے حلقہ مریدی میں آ کر تستے پیت کرنے لگے ایک طرف عوام و قواز کے دلوں میں آپ نے مقردہ رہے کی محبت و اقید اتھر کر رہی نہیں ہے تو دوسری جگہ کچھ لوگوں کو دل بھوز و حسد سے جنگ لگے چنانچہ مرزا و حبید الدین متولی و خادم درگا حضور سیدنا احمداللہ احمداللہ احراری کے درگا کا متولی اور خادم مرزا و حبید الدین میں ایک دلازار کتاب لکھی بنام اسرار احمداللہ جس میں حضور سید نے کی اولاد مرننہ کے بارے میں بہت سے غستہانہ کلماد استعمال کیے گئے اور یہ ثابت نبی کی کوشش کی گئی کہ اولاد مرننہ حضور سیدنا میں صاحب کوئی موجود نہیں ہے اور ان کے علاوے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھٹا اور ان سے باز رہا جائے گا اس طور پر احمداللہ 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 شاہ صاحب نے اجھوئیر شریف میں سپیشل ایڈیشنل ریشتر جرچ اس میں میبارہ کی ادارت پر دعویٰ دائٹ کیا تین سال تر مکرمہ رڑا آخر تار 31 دسمبر 19-30 کو فازل سپیشل ایڈیشنل جنس نے مکرمہ نمبر 182 میں فیصلہ صادر فرمایا فرامین شاری پیچ کردہ مطعی امیر سید مصر علی تابلت تسلیم ہے اور کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی فرامین شاری کو نام آنا جر لہذا میں تسلیم کرتا ہوں کہ کافی سے زیادہ ثابت ہو چکا ہے مطعی سید مصر علی اولاد نرینہ حمسوس سیدنا امیر اولاہ آپ کو اپنے نزبی سلسلے میں اجازت و خلافت فدر روز الگوار سے حاصل ہوئے ہیں اور دیگر اجازت و خلافت 1923 میں حضرت قبلہ ابو احمد محمد علی حسین اشرفی قچوچوی سے حاصل ہوئے ہیں آپ کی محفلیں ہمیچہ ذکرِ الٰہی سے نمید رہتی تھی تصویف اور روحانیت ایسے پہلائے میں بیان فرماتے کہ ایک ایک بات دل کی گھرائیوں کا پہنچ جاتی ہے ایک مردہ وقت کسی شخص نے دنیا بھی دلوں کا حسلہ چھڑ دیا تو آپ نے بڑے خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ اگر ہم گھر میں کوئی ایک پرندہ پالنا چاہتے ہیں تو کسی خوبصورت پرندے کا انتخاب کرتے ہیں ہم تو اس پرندوں کو اپنے گھر کی زندہ بنا لیتے ہیں لیکن وہ پرندہ آزادی سے محلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ رب العزق اپنے محبوب بندوں کو بھی چڑیتا ہے آسمائش کے لئے کہا جاتا ہے کہ اولیہ کرام کہا جاتا ہے کہ اولیہ اللہ کی کرامت ان کے وسائل کے بعد معلوم ہوتی ہے اس میں صداقت میں کوئی شب نہیں بے شب جو اللہ کا دوس ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا وہ قادر مطلب ہو جائے کسی چیز کی مطابر نہیں جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کو قرانچی میں اور دیگر قصنا میں دیکھا گیا ان واقعات کی چشمیتی دوا بھی موجود ہیں یہ شانِ خداوندی ہے وہ ہر شیطر قادر ہے جو چاہے وہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جب وہ کسی کو اتنا محبوب دوست بناتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور یہ ہی بچہ ہے کہ آج ہم حضور سیدنا مصر علی شاہ صاحب کے عورس میں شریک ہیں آپ کا وصال بہتر برس کی عمر میں بروز ہفتہ سبیس شبال تیرہ سو اٹھاسی جری اور مطابق انیس سو اٹھانوے میں ہوا آپ پاکوش مگر قدستان میں مرضے پہلائے گئے ہم میں ترفاز کرتا ہوں اپنے پیرو مرشد کہ اللہ و قابہ حضرت امیر سید عصد علی شاہ صاحب پادری چشتی نشوندی عباللہ علیہ الشریفی سے کہ وہ آپ نے زریق عیالات کا اظہار کریں زریق عیالات کا اظہار کریں اور ہمارے قلوب کے منعبت کریں بسم اللہ 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 آپ کمام کی معلومات میں بسم اللہ 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 ابھی سجاور علی اسادی نے ایک معلومات کی حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ انائی علی کے نام سے لکھا اعتباد ہو چکا ہے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر سجادہ جو ہے کہ سجادگی کا اعلان کیا ہوا تھا جو کہ وہ جھوٹے ہیں اور آپ سب ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس قولی کائنات میں حضور سیدہ عمیر عبداللہ احرانی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کہ این وارث اور اولادِ مرینہ و سجادہ نشید مولید و سجادہ نشید حضور والا امرا سبار آدم سیدہ عصد علی شاہ صاحب دامت بلکانی ملائی اس وقت وہاں پر آگرہ میں ایک صاحب موجود ہیں جو کے بہت عصے سے خودت بھی شدمات انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے خواہی شاہی کی کہ حضرت والا سے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ ہی لیا جائے اور خلافت اور اجازت ادا کی جائے اس سلسلے میں انہوں نے درخواست پیش کی ہے اور حضرت والا نے اسے قبول فرما کر باقاعدہ آج کے برگرام میں ان کو بیعت کا سلسلہ آن لائن کروائے جا رہا ہے اس وقت مبائل پہ وہ آپ سب لوگوں کو دیکھتی رہے ہیں انہوں نے محمد قامل ہے انشاءاللہ آپ سے کچھ دیوار یہ محمد قامل اصدی ہوگے ہمارے پر بھر انشاءاللہ شاہ صاحب ان کو خلافت اور زیادت پتا کرنے کے اور انشاءاللہ شاہ صاحب ان کو خلافت اور زیادت پتا کرنے کے لئے چلوگی دیور رہے تھے مجھے تو کبھی سے ہی مدھنی جاتہات کو بھی جو کہ ہنگو کام آگنا میں اسے قدی ہی دیکھر ایسی اور ہر جاتے ہیں امید سے جاتے ہیں اس سے جاتے جارہ میں کوئی مدھا جھتے تھے وہ ساکتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اگر ایسیٰ کی ہوا جو جاتے ہیں تو ہے مجھے آج رہے ہیں وہاں پر لیت آج رہا ہوا انہوں نے مجھے آج رہا ہی ہم سمانچہ رہا پہلی امانٹی بار یہ انہیں سنوڑے ہیں جس کے چھاپنا پہ ہیں وہاں پر سکاہیں بلک عبداللی اور آگ سکی مجھے آج رہے ہیں قدر امیر سے برزن کر جاہا ان کو دیدالک کی سبت جوڑے ہوئے اور آئی جوڑا کی سبھی جلہ کہ اللہ کے باقل اچھوں میں کریں اور مجھے ان سے یہاں حریر عبداللہ کے چارے والے ہیں ان کو دیداللہ عبداللہ کے لائی پاک اور اس بار سے آجائی دے کہ سبھال نے یہاں حریر عبداللہ کے اور آج رہے کا ممدلہ دارا ہے تو اس میں سے ان سب کے پاک مہنی عبداللہ عشیزی اور اس پہلیر کے صحیفہ ہیں اور وہ اس بار سے آپ نے عبداللہ چیزنا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں عبداللہ 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 جو ہوں تو اس کی تاریل کو سبیت کریں اور مہتاری آپ تم دون عبداللہ چیزنا بھی کر سکتے ہیں مہتاری 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 عبدالللہ عبداللہ ہماری کو رکھا گئی تھی اس کو ہاتھ سجداتا مشین ہے کینکہ مالی سے انادری اسے ہماری کو رکھا گئی تھی اس کو خطن بھی بتایا تھا اور جب ہم وہاں رکھتے تھے تو ہم دونی سوستی سے دیکھے میں کی خائل کر ہم ساتھ ہم ساتھ میں جو برطبہ رکھنے کا آت کر جاتے رہیں اور یہ وہاں اس وقت چین اور باقی کی جنٹ بنی ہیں کپی بھی ہی نہیں کی وجہ پر بھی یہ وہ سہیے ہیں کہ آپ میں اور ان کے لوگوں میں بہت بڑا حطا ہائیں اور بہت دینی ٹھیکیں ان غازلین نے وہاں باہت وہ واقع سی بھی جائے کیوں آئی نہیں پانچک کریں اور یہاں وقت چاہتے ہیں یہاں کچھ رکھتے ہیں یہاں تو آکھیں آگر جائیں ان کے لئے سب سے صرف Buy یہاں تک کہیں انہاپاہ یہ جو اسے آگر رکھ ہم فرمائیں موسیقی 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 کتے دیری لکھ کتے دیری سالا کتے دیری سالا کتے دیری سالا کتے دیری سالا یہ پسطا کو کیا کتے جل لیا دیرے بلے کی بات نہ پوچھو اللہ بات نہ پوچھو میرا بلا حری آلا بنا دیرا بلا موسیقی 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 کرے گا کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاج سے حسین بے مثال ہے یہ ہو جتا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا خدا مولا حسین ہے شہید کربلا قوم شہید کربلا قوم جسے میں ناگوار ہے وہ بد عمل ہے وہ دنسل موسید میں بے شمار ہے شہید کربلا قوم جسے میں ناگوار ہے وہ بد عمل ہے وہ دنسل موسید میں بے شمار ہے ہارے ادشمن اے حسین ہارے ادشمن اے حسین تو مرزرال حد میں جا ہارے ادشمن اے حسین 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 موسیقی 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 اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں بٹھاؤ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو ان کی مجلس میں جاؤ ان کی محفل میں جاؤ ان کے رو برو زانوے تلمز زانوے عدب تائے کرو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر ہوتا ہے جہنم سے بچ جائیں جنت مل جائے اتنی نیکیاں مل جائیں اتنے انعامات مل جائیں لیکن یہ اولیاء کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں خداوند زلجلال نے ذکر کا سبب بتایا یوری دونا وجہ یہ اللہ کا ذکر اس لئے کرتے ہیں اب اس کے یوری دونا وجہ اس کا میں وہ ترجمہ بھی پیش کر دوں پہلے جو علماء شریعت نے کیا ہے پھر علماء طریقت کا ترجمہ بھی آپ کی نظر کریں علماء شریعت نے اس کا ترجمہ کیا ہے یوری دونا وجہ یہ اللہ سے اس کی رضا کے طالب ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یہ اس لئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل طریقت نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے یوری دو یوری دون یہ لفظ ارادہ کرنا اری دو میں ارادہ کرتا ہوں یوری دونا وہ ارادہ کرتے ہیں وجہ اس کے چہرے کا اور یوری دونا ارید اسی سے بنا ہے مرید یعنی یہ چہرے خداوندی کے مرید ہیں یہ اللہ کے چہرے کے مرید ہیں یوری دونا وجہ اب یہ تو ہمارے لئے حکم ہو گیا اللہ والوں کے پاس آؤ ہم آگئے یہ کیا کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے مرید ہیں اب ہم آگئے اب آنے کے بعد ہمارے لئے حکم کیا ہے ہم کیا کریں انسان ایک تو یہ بات سوچ سکتا ہے کہ قرآن نے کہا یوری دونا وجہ یہ اللہ کے چہرے کے مرید ہیں اس لئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس آئیں تو ہم بھی اللہ کا ذکر کریں لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی خالق کائنات نے بڑی مختلف بات فرمائی پہلے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے چہرے کی محبت میں تم ان کے پاس بیٹھ کر کیا کرو تمہارے لئے یہ نہیں ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو کیا کرو اب یہ قرآن حکیم کا فیصلہ سنیے بس اپنی نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤ یہ میں کسی شائر کا مصرہ نہیں پڑھ رہا یہ کسی منقبت کا کوئی شیر نہیں ہے یہ سورت القحف ہے تم ان کے چہروں سے بس نظریں نہ ہٹاؤ تم ان کو دیکھتے رہو تمہاری عبادت ہوتی رہے گی تمہاری عبادت ہوتی رہے گی اب سوال یہ کہ چہرہ دیکھنے سے کیسے عبادت ہو جائے گی چہرہ دیکھنے سے کیسے عبادت ہو جائے گی تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی نظر اگر ایک ولی کے چہرے پر ہے تو یہ نظر رکھتی کب ہے آپ کی نظر جب ولی کے چہرے پر ہے تو اس کی نظر بھی کسی چہرے پر ہے اور پھر ان کی نظر کسی چہرے پر اور یوں چہرہ در چہرہ اس چہرے تک بات پہنچتی ہے اس چہرے تک بات پہنچتی ہے کہ جس چہرے کے لیے خاص لقب ہے کرم اللہ وجہ القریم کرم اللہ وجہ القریم وہ خاص چہرہ جس چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا صدیق اکبر اس چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے وہ چہرہ حیدر کررار کا چہرہ ہے جب آپ کی نظر ایک چہرے پر پڑی اور چہرے سے چہرہ چہرے سے چہرہ چہرہ چہرے سے چہرہ حیدر کررار کا چہرہ اور حیدر کررار کا چہرہ سرورے کونوں مکان کے روبرو حیدر کررار کے چہرے کی نگاہیں سرورے کونین کے چہرہ اقدس پر اور پھر سرورے کونین کا چہرہ اقدس شبے میراج کس کے روبرو تو یہ ایک نظر بس اللہ کے ولی پر ایک نظر چہرے پر گئی اور اتنے مراحل طے ہو گئے ایک لمحے میں اتنا صدیوں کا سفر لمحوں میں تائے ہو گیا اب یہ تو حکم ہے کہ بھئی ایسا کرو اب اگر کوئی نہ کرے ایسا تو کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتایا کہ تمہارے لئے بھلا ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو ان کا دیدار کرو ان کی زیارت کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا فوراں اگلی آیت دیکھئے خالق کائنات نے اب فوراں کیا فرمایا اپنی نظریں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا اگر چہروں سے نظر ہٹا دو گے تو کیا تم دنیا کے حسن کے مرید بننا چاہتے ہو یعنی اگر تم نے ان کے چہروں سے نظر ہٹائی تو فارغ نہیں رہو گے پھر دنیا کے مرید بن جاؤ گے یہ دنیا کی زینت تمہیں اپنا مرید بنا لے گی پھر تم دنیا کے حسن و جمال آرائشوں اور زیبائشوں کے پیچھے بھاگتے پھر ہو گے اور دیکھو کبھی بھی ایسے کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو ایسے کے پیچھے نہ چلنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا گیا ہو اس آیت میں بلکہ دنیا کے ہر جملے میں ایک بات وہ ہوتی ہے جو کہی جاتی ہے ایک بات وہ ہوتی ہے جو اس کے پردے میں سمجھائی جاتی ہے وہ کہی نہیں جاتی اس میں موجود ہوتی ہے مثلا یہ کہ میں یہ کہوں کہ میں بول رہا ہوں تو اس جملے میں میں نے کہا یہ کہ میں بول رہا ہوں لیکن اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں خاموش نہیں ہوں تو ہر جملے میں ایک مفہوم باطن ہوتا ہے جب خالی کے کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے پاس نہ گئے ان کا دیدار نہ کیا دنیا کے حسن کے عصیر ہو جاؤ گے اور ایسے کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کی پیروی کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے سرشار کیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کی پیروی کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے سرشار کر دیا ہے تو بس یہ آج ہماری خوشبختی کہ آج ہم امیر ابو العلا کی اولاد کی اس مجلس میں حاضر ہیں اور وہ امیر ابو العلا جو خود اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ سرِ رشتہِ نصب بَعَلِيُّ وَلِي سرِ رشتہِ نصب بَعَلِيُّ وَلِي انسان تخلصم شد نامم ابو العلا نامم ابو العلا میرا نصب حسین راستوں سے ولیوں سے گزرتا ہوا علی سے گزرتا ہوا بڑھتا ہے اور میرا تخلص انسان ہے میرا نام ابو العلا ہے اس تخلص کے اندر یہ صرف ایک تخلص نہیں ہے اس تخلص میں صوفی کی سوچ ہے کہ اس کی سوچ کتنی وسیع ہوتی ہے اس لیے کہ صوفی کی سوچ محسنِ انسانیت کی وارث سوچ ہوتی ہے اور وہ اس تخلص میں پائی جاتی ہے انسان تخلصم شد میرا تخلص انسان ہے پھر ان کی اولادیں یہ شاہی گھرانا ہے شاہی گھرانا ہے ولیوں کا گھرانا ہے بادشاہوں کا گھرانا ہے آلِ نبی کا گھرانا ہے اولادِ رسول کا گھرانا ہے اور پھر امیر ابوالعلا تو وہ ہیں کہ جن کو حسین ابن علی نے اپنی نصبی وراثت بخشی صدیقِ اکبر نے اپنی نصبی وراثت بخشی باپ کی طرف سے شجرہ چلے تو حیدرِ کررار سے مل جائے بواستہِ حسین ابن علی ماں کی طرف سے شجرہ چلے تو سرکار عبیداللہ احرار سے ہوتا ہوا صدیقِ اکبر سے مل جائے یہ ایک کمال بس آج حضرت سید مظہر ابوالعلا رحمت اللہ تعالی یہ اس حسنی کا عرص ہے کہ جس حسنی سے بیسویں صدی کا نصف اول پوری طرح سرشار رہا اس لیے کہ ان کا اگر آپ دور دیکھیں ان کے زمانے کا اگر تعیون کریں تو اٹھارہ سو پچانوے سالِ ولادت یہ وہ سال ہے کہ جب اٹھارہ سو بانوے میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں ایک بڑی اکابرین کی فوج زفر موج موجود ہے جن میں امیر مینائی بھی ہیں محسن کاکوروی بھی ہیں جن میں مولانا احمد رضا خان فازلِ بریلی بھی ہیں اس میں حاجی حافظ وارث پاک بھی ہیں اور اسی دور کے اندر یہ میں ولادت کے سال کی بات کر رہا ہوں اسی دور میں کوٹ مٹھن والے حضرت خاجہ غلام فریض چشتی رحمت اللہ تعالی وہ بھی موجود ہیں جن کے ایک خلیفہ ہمارے کراچی میں آرام فرمائے بابا ولایت یہ سترویں صدی کا یہ انیسویں صدی کا آخری حصہ ہے جو آپ کی ولادت بیسویں صدی کا اولین اول نصف اول یہ پورا آپ کی تبلیغ سے آپ کی جد و جہز سے آپ کی سیرت کے فیضان سے منور رہا کیا حسین سفر ہے کیا حسین سفر ہے غریب نواز غریب نواز لاہور سے اجمیر گئے تھے سید مظہر ابو الولائی اجمیر سے لاہور آئے آپ اجمیر سے لاہور تشریف لائے لاہور سے کراچی تشریف لائے اور پھر کراچی میں شاہ فیصل کالونی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس شاہ فیصل کالونی نے ان کے قدموں کے بوسے لیے ہیں یہ شاہ فیصل کالونی کی سرزمین اس اعتبار سے خوش نصیب ہے امیر ابو الولا امیر ابو الولا کے قدموں سے فیضیاب اور سیراب رہی ہے اور پھر وہ شخصیت جو مسلسل جہدے مسلسل ہے جنہوں نے بھرپور دنیاوی جد و جہد بھی کی ایسا نہیں کہ صرف خانکاہی اور سجادگی کو اختیار کیا ہو نہیں ملازمت کی قصب معاش کیا بھرپور عملی جد و جہد اور اس کے ساتھ علم طریقت شریعت اس کی پاسداری یعنی ایک حسین کردار ایک حسین سیرت اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے گئے اور آج ان کے وارث حضرت سید اسد علی شاہ ابو الولائی رحمت اللہ تعالی یہاں موجود ہیں جب میں حضرت کے ہاتھ کا بوسہ دیتا ہوں بخدا میں کبھی یہ سوچ کر نہیں دیتا کہ میں سید اسد ابو الولائی دامت برکات امو الالیہ کے ہاتھ کا بوسہ دے رہا ہوں بلکہ اسی ہاتھ کو حضرت مظہر ابو الولائی کا ہاتھ سمجھتا ہوں اسی ہاتھ کو حضرت امیر ابو الولا کا ہاتھ سمجھتا ہوں اسی ہاتھ کو حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کا ہاتھ سمجھتا ہوں اسی ہاتھ کو جب میں اولاد حسین کا ہاتھ سمجھتا ہوں اولادِ صدیقِ اکبر کا ہاتھ سمجھتا ہوں جب نظروں سے نظر میں اتنے سفر ہوتے ہیں تو بوسوں سے بھی سفر ہوتے ہیں ایک ہاتھ کو بوسا ہے ایک ہاتھ کا بوسا نہیں ہے یہ بھی صدیوں کا سفر تائے کراتا ہے سلام اللہ کیا ہے ملو 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 مل مل موسیقی موسیقی خدا تیرا نبی تیرے علی تیرے حسن تیرے نبی تیرے حسن تیرے موسیقی 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 سیدنا بلولا 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 سیدنا سیدنا بلولا 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 موسیقی 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 موسیقی